اس باتچیت کے سلسلے میں جتنی جلدی یہ ہوگا یہ دیش کی حط میں ہیں ہم پہلے سے یہ کہتے ہیں کہ دیش کو ہمیں جوڑنا ہے دیش کو ہمیں مذہب کے نام پہ توڑنا نہیں ہے ذات پاک کے نام پہ توڑنا نہیں ہے جب ہم سب لوگ یونائٹ ہوں گے تو دیش آگے جائے گا دیش ترقی کرے گا دیکھیں یہاں حال ہی بات ہو رہی تھی ابھی جو بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں یہ کیسے 375 اے کا ہم یہی کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ ہے سب کی نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں ہمیں آدھر کرنا چاہیے ہمیں اپنی دیش کو بینانا ریپرکل نہیں بنانا ہے ہمیں سممان کرنا ہے سپریم کورٹ کا راؤ بھائی راؤ بھائی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 370 ہڈ گئے ہڈ گے کے بعد آپ کوئی بات آگے ابھی اسی پہ رکھی ہیں یا اس کے آگے بات آپ بڑھانا چاہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جب آپ کہہ رہے ہیں دیش کو جوڑنا چاہتے ہیں تو اس دیش میں تو ایک ہی جھنڈا رہے گا ایک ہی بیدان رہے گا ایک ہی سمیدان رہے گا تو آپ کیسے دیش جوڑنے کی بات کہتے ہیں کس حساب سے کس بنا پر جوڑنے کی بات کہتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں یہ ماننا ہے کہ جو ہمارا سپیشل سٹیٹس ہے وہ اس دیش کے سویدان نے ہمیں دیا تھا یہاں کے جو فور پادر سے ہمارے دیش کے انہوں نے وہ دیا تھا وہ تھوڑی کسی اور نے دیا تھا وہ تھوڑی الیگل تھا وہ تو لیگل ہی تھا ستر سال سے اگر اس دیش سے ہمیں وہ دیا تھا تو وہ کونسی الیگل چیز تھی وہ بریج تھا جب وہ کشمیر کے لوگوں کو اور ہول انڈیا کے درمیان تو وہ کونسی غلط بات تھی اگر آپ وہی چیز یہاں کی کانسٹوٹ اسمبلی سے پوچھ کر کرتے اگر یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو آپ جو ہے آن بورڈ لیتے پھر یہ فیصلہ ہوتا پھر یہ صحیح بات تھی مطلب یہ تو الیگل ہوا انکونسیسل ہی ہوا دیکھئے دیش جو ہے لوگوں سے ہوتا ہے کیا ہم اس دیش کا میں آرہا سوشل جی آرہا راوک جی کو بول لے دیشے ہم سے پیچھا جائے کیا ہمارے یہ ہق نہیں ہے کہ ہمیں آن بورڈ لیا جائے